بسم اللہ الرحمن الرحیم سطح پر پہنچ چکا ہے اور آج انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی رپے پر بند ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو سترہ فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد تک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو شرح سود ہے یہ خطے کے تمام جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے مثلا سری لنکا جس نے پاکستان سے چند ماہ پہلے ڈیفالٹ کیا ہے وہاں پر بھی شرح سود ساڑھے چودہ فیصد کے لگ بھگ ہے بھارت میں اس وقت شرح سود ساڑھے چھ فیصد ہے بنگلہ دیش میں چھ فیصد ہے نیپال میں سات فیصد ہے اور مالدیپ میں آٹھ فیصد ہے تو خطے کے جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر بیس فیصد شرح سود ہو بیس فیصد شرح سود جس ملک میں ہوتی ہے وہاں پر نہ تو کوئی کاروبار ہو سکتا ہے نہ کوئی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے نہ سنتیں چل سکتی ہیں اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آتا ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے جو زندگی ہے وہ گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے لیکن آئی ایم ایف کے شرط تھی کہ حکومت پاکستان کو یہ شرح سود سترہ فیصد سے بڑھا کر بیس فیصد تک کرنا تھی کیونکہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اسی تناسب سے اگر آپ شرح سود کو بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کے یہ طوفان تھم جائیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کے شرائط کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو یہ بات سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں شرح سود بڑھانے سے مہنگائی کم نہیں ہوتی بلکہ مہنگائی بڑھتی ہیں یہاں تک کہ جو دنیا کے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ بھی اس پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور حالی میں آپ دیکھیں کہ برازیل چلی نیوزی لینڈ اور ارجنٹینہ کے علاوہ جو آٹھ ممالک ہیں انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر شرح سود کو بڑھایا تھا تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن وہ بھی ناکام رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہمارا کاروباری نظام ہے وہ بینکوں کے ساتھ اتنا منسلک نہیں ہے کہ اگر بینکوں کے ذریعے آپ اس کی ڈیمانڈ کو کنٹرول کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی کیونکہ پاکستان میں جو غیر روایتی کاروبار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ بینکوں کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے تو بینک جتنا مرضی آپ پالیسی ریٹ اس کو بڑھاتے جائیں بہنگائی کم نہیں ہوگی اس کے لیے جو انتظامی اقدامات ہیں وہ کرنے کے ضرورت ہیں کیونکہ بہنگائی کی جو ہے وہ پاکستان میں اس کی دو تین بڑی وجہ ہے پہلی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور پاکستان میں تیسری بڑا وجہ یہ ہے کہ آئیم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل درامت کیا ہے اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے یہاں تک کہ بجلی جو ہے وہ آپ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کی پہنچ سے بلکل باہر ہو چکی ہے مہنگائی اکتیس شرعہ پانچ پانچ فیصد تک ہے تو ایک عام آدمی کے لیے گزارہ کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے حکومت پاکستان اور سٹیٹ بنک آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شرعہ سود بڑھانے سے پاکستان کو نقصان زیادہ ہوگا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ کاروباری برادری بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ کون سا ایسا کاروبار ہے جو پاکستان میں بیس فیصد تک آپ کو منافع دے سکتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کاروباری برادری ہے ان کو بیس فیصد نہیں بلکہ بائیس فیصد پر آپ کرزہ دیتے ہیں چوبیس فیصد تک شرعہ سود ہے اور شرعہ سود اگر بیس فیصد بھی اب اوفیشلی سرکاری طور پر کر دی گئی ہے تو اس کا ایک تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کی حکومت کو خود ہوگا کیونکہ اس سے جو مقامی کرزیں ہیں وہ بڑھیں گے اور سود کی جو آدائیگیاں ہیں وہ بڑھیں گی تین فیصد شرعہ سود بڑھانے سے پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ ایک ہزار عرب روپے تک مزید بڑھ جائے گا جو بڑے بڑے سیکٹر اس سے متاثر ہوں گے ایک تو گاڑیوں کا جو سیکٹر ہے وہ پہلے ہی پچھلے چھ ماہ سے بہت زیادہ متاثر ہے اگرچہ اس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں لیکن اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے مزید اگر شرعہ سود بیس فیصد ہو گئی ہے تو اس سے جو بینکوں کی فیننسنگ ہے بینک اب مہنگے داموں گاڑیاں دے گئے مور سیکلوں کے قیمتیں بڑھ جائیں گی اسی طرح سٹیل اور سریعہ کے قیمت بڑھے گی جو تعمیراتی شعبہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا اور جو ایک عام آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ وہ گھر بنا سکے گا اس کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہوگا اور سابق دور حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو جو کرزہ ایک گھر بنانے کے لیے عام آدمی کے لیے حکومت پاکستان نے عمران خان نے ایک سکیم شروع کی تھی کہ پانچ فیصد تک شرح سود پر آپ ساٹھ لاکھ رپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اور بیس سال اس کی مدد تھی لیکن اب گھر بنانے کے لیے جو کرزہ پہلے پانچ فیصد تک مل رہا تھا اب وہ بائیس فیصد شرح سود پر ملے گا تو اس سے کاروبار بھی متاثر ہوگا ہوسنگ فینانس میں متاثر ہوگی آٹو انڈسٹری بھی متاثر ہوگی اور پاکستان کے جو پاور سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا کیونکہ بجلی کے جو کارخانے ہیں ان میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں وہ پچھتر فیصد تک کرزے لے کر کی گئی ہوتی ہیں تو کرزے کے اوپر اگر شرح سود بڑھتا جائے گا تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ ایک عام آدمی کے لیے ہوگا کیونکہ حکومت اور وزارت خزانہ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دے رہے ہیں اور کاروباری برادری کے ساتھ ساتھ عام آدمی بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ حکومت کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی پلان ہے یا نہیں ہے حکومت جو ہے وہ کاروباری برادری کو بھی یہ امید نہیں دلارہی اور ان کو یہ واضح طور پر نہیں بتارہی کہ پاکستان کے حالات کب تک یہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور کب تک حالات ٹھیک ہوں گے کیونکہ بیس پیسر چھرہ سود سے ہر طبقہ فکر کے لوگ متاثر ہوں گے آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو کل سے آپ کو ایک نیا بھاشن دیا جائے گا کشہ رہ سود سترہ فیصد سے بڑھ کر بیس فیصد ہو چکی ہے ڈالر دو سو پچاسی روپے کا مارکیٹ میں ہے اور اوپن مارکیٹ میں دو سو نوے دو سو پیشانوے روپے کا فروخت ہو رہا ہے تو ہر چیز کی قیمت پاکستان میں مہنگائی مسلسل بڑھتی ہی رہے گی وزارت خزانہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کسی طرح بحال ہو جائے لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا اور وزارت خزانہ نے اب امریکہ سے بھی مدد مانگی ہے امریکہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ وہ ہمارا کرز پروگرام بحال کر دے اور امریکہ کے جو لوگ ہیں حکام ہیں وہ یہاں پاکستان میں بھی آئی ہیں وزارت خزانہ اساقڈار سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں ماضی میں اتنی سختی کبھی نہیں دکھائی گئی اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ذریعے حکومت کا جو پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف سمیت دیگر جو بیرل اقوامی دار ہیں ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کھل کر یہ بتائے کہ پاکستان کے اخراجات کتنی ہوں گے آمدنی کتنی ہوگی پاکستان کا دفاعی بجٹ کیسے پورا کیا جائے گا جو ہمارے جہوری ہتھیار ہیں نیوکلر ہمارے ہتھیار ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی ان کا خرچہ کیسے کیا جائے گا تو ایسا دکھائیں دے رہا ہے کہ پاکستان کو بیرل اقوامی سطح پر بلکل ایک تنہا کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی ملک اس وقت پاکستان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے صرف چین کی جانب سے یہ ایک ابھی تک یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے گا لیکن آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ تحریری طور پر چین سے بھی ہمیں لکھوا کر دیں سعودی رب سے بھی لکھوا کر دیں اور یوں ہی سے بھی لکھوا کر دیں گے کہ وہ کب تک پاکستان کی مدد کریں گے کب پاکستان کو پیسے دیں گے کتنے پیسے دیں گے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی بات چیز چل رہی ہے لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کب ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع کوئی تصدیق نہیں آ رہی لیکن اس دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت مسلسل تنظلی کا شکار ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی اور وزیر خزانہ ساکڈار جو ہیں وہ بھی گھبرائے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی خاص واضح پلان نظر نہیں آ رہا اب تک کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں